دوستو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب اپنوں میں غدار مکار اور منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے اگر دس کتے ایک ساتھ شیر پر حملہ کرے تو شیر کو بھی مار دیتے ہیں یہی سب کچھ پاکستان کے پہلے سوپر سٹار چاکلیٹی ہیرو اور پرنس اپ رومینس وہ ادمراد صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا زندگی میں تو فلم رسی کے بہت سے لوگ ان کے خلاب تھے لیکن افسوس کے مرنے کے بعد بھی منافق لوگ انہیں ماپ نہیں کرتے اور صرف ان کے پرسطار اور فین ہی ان کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں سید نور جیسے معمولی حدیتکار اور تلتو سین جیسے گمنام رامو کے اداکار یہ کہتے ہیں کہ اوہ ادمراد اچھل کوت کرنے والا معمولی اداکار تھا حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی فلم رسی کے لوگوں کو اوہ ادمراد حضم نہیں ہو رہا تھا ایک کم عمر امیر ترین آلہ تعلیم یافتہ نوجوان ہینسم ہیرو آتا ہے اور صدیر علاودین تالش محمد علی درپن سنتوش کمار اور کمال جیسے اداکاروں کو پسے پشت ڈال کر پوری انڈسٹری اپنے نام کرتا ہے للکیا اسے خون سے خط لکتی ہے اور اس کی تصویریں اپنے پرس میں لیے پرتی ہے اور نوجوان اس کے ہیئر سٹائل کو کاپی کرنے میں پخر محسوس کرتے ہیں اس دور کے ایک کمیرامین نے فلم مزیسی کے اس دور کو یاد کرتے ہوئے اپنے انترویو میں کہا تھا کہ وہ ادمراد اتنے خوبصورت اور ہینسم تھے کہ ہیروائن ان کے آگے بدصورت نظر آتی تھی اور ہیدائتکار مجھ سے کہتے تھے کہ وہ ادمراد کے چہرے پر لائٹ کم اور ہیروائن کے چہرے پر روشنی زیادہ رکھو تاکہ ہیروائن ویڈو کے سامنے ماند نظر نہ آئے شمیم آرہ اور شبنم جیسے ہیروائن ان کے سامنے جم نہیں سکتی تھی اس لئے بعد میں اس بات کا بدلہ احید سے خوب لیا گیا جب بنگال سے آئے شبنم ان کے شوہر ربن گوش اور ندیم نے ان کے خلاف محاذ بنا لیا تو بدقسمتی سے ہیدمراد کے اپنے دوست بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیدائتکار پریویز ملک، موسیقار سوہیل رینہ، اداکار شاہد شمیم آرہ اور بابرا شریف اور نشو نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اس وقت کے مشہور فلمی حبت روزہ مصور لاہور نے ویڈمراد کا ایک جالی اور جھوٹا انٹرویو شائع کیا جس میں منگڑت خبر ویڈمراد کی طرف سے منصوب کی گئی جبکہ حد تو یہ ہے کہ نہ ہی ویڈمراد نے انٹرویو دیا تھا اور نہ ہی مصور کا کوئی نمائندہ وحید کے پاس انٹرویو لینے آیا تھا جس پر ویڈمراد نے اس انٹرویو کی تردید کر دی اور نشو کو سخت الفاز میں جواب دیا کہ اگر وہ میرے ساتھ دو فلموں میں کام نہ کرتی تو میں بھوکا مر جاتا اسی کی دہائی میں ویڈمراد پر زوال آیا نہیں تھا بلکہ یہ قسم کا بائیکارٹ تھا فلم آہٹ میں ویڈمراد کو ندیم اور شبنم کے ساتھ کاسٹ کیا گیا لیکن پوری فلم میں انہیں کوئی گانا نہیں دیا گیا حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ ویڈمراد کو گانا پکچرائز کرنے میں کمال حاصل تھا اور اس سے پہلے فلم جب جب پول کلے میں انہیں اپنی پرپامنس اور گانوں سے ندیم کو بلکل پزل کر دیا تھا اس لئے گانوں پر ندیم کی اچھل کوت کو چھپانے کے لئے ویڈمراد کو کوئی گانا نہیں دیا گیا شمی مارا نے اپنی فلم جی اور جینو دے کے پوستر سے ویڈمراد کی تصویر غائب کر دی اور غلام مہی الدین کی بڑی تصویر پوست پر لگا دی جس پر گلو بھائی نے کمال بلند اخلاق اور عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شمی مارا سے احتجاج کی اور کہا کہ ویڈمراد ہمارے سینئر ہے پوستر پر ان کی تصویر ہی آنی چاہیے اپنے زوال کے دور میں بھی ویڈمراد نے اپنے ہوئے پرائے اور دل نے پر یاد کیا میں زبردست اداکاری کا مظاہرہ کر کے ہم اثر اداکاروں کو پریشان کر دیا اور اس لئے بات کی فلموں میں ویڈمراد کو معمولی کرداروں میں ہی ضائع کیا گیا شاید نے ویڈ کے ساتھ فلم تک دیر شروع کی اور ویڈمراد کی تین لاکھ روپے برباد کر کے ان سے چپنے لگیں ویڈمراد کی فلم ہیرو پیسو کی کمی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی اور بابرا شریف نے اس فلم میں پیسو کے لئے ویڈ کو پورے سٹوڈیو میں جگہ جگہ زلیل کرنا شروع کیا تھا اور سب جانتے ہیں کہ ویڈ ایور نیو سٹوڈیو میں فوارے کے ساتھ کڑے ہو کر بابرا کا انتظار کرتے جبکہ ووش ممارک کے دفتر میں چھپ کر بیٹھ جاتی ان کی بیگم سلمہ مراد ان کی تمام جائداد اپنے نام کر کے کینیڈا چلی گئی اور یہاں ویڈ کو معمولی اداکاروں کے سامنے زلیل کرنے پر مجبور کر دیا اور جب تک وہ پاکستان واپس آئی وہ مراد من و متی تلے سو چکے تھے اور ان کا آخری دیدار بھی انہیں نصیب نہ ہو سکا یہی نہیں بلکہ ان کی خستہال قبر کی تعمیر کی سعادت بھی انہیں حاصل نہ ہو سکی اور یہ کام ان کے جانسار مدہ سید وحید الحسن شاہ مرہوم نے کیا تھا